اسلام علیکم جماعت دوم کے بچوں کو اسلامیات کی خلاس میں خوشامدید کہتے ہیں تو بچوں آج آپ کا ہے لیکچر نمبر فور یعنی چوتھے لیکچر میں ہم آج اسلامیات کا کام کریں گے تو چلیں جلدی سے اپنی کتابیں ہاتھ میں لیں کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کی پینسل ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ نے اپنی کتاب پر کام کرنا ہے تو چلیے بچوں صفحہ نمبر بیس سرگرمی ہے ہماری مشک اس کو ہم حل کریں گے ہمارا ہے آج سوال نمبر دو سوال نمبر دو لکھا ہے لائن کے ذریعے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اب کالم الف کونسا ہے یہ والا کالم بے کونسا ہے یہ والا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ باتیں یا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں دوسری طرف کالم بے میں وہ بے ترتیب ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی پہلے کالم میں جو پہلی بات لکھی ہوئی ہے اس کو اس کے اصل بات کے ساتھ آپ نے ملانا ہے انگلش میں اس کو کہتے ہیں میچ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے عدب و احترام اب عدب و احترام میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے معنی ادھر کیا بنتے ہیں یا اس میں عدب و احترام کے ساتھ کونسی بات آ رہی ہے یہ عدب و احترام ہے تو یہ ہے عزت کرنا ٹھیک ہے اب پہلے عدب و احترام اور اس کا معنی ہے عزت کرنا تو میں یہاں سے یہاں پہ لائن لگاؤں گی تو آپ نے بھی اپنی پینسل اور سکیل ہاتھ میں لینا ہے اور یہ یہاں پر لائن لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لفظ لکھا ہوا ہے بزرگ بزرگ اب کیا کرتے ہیں تعلیم و تربیت کرنا تو نہیں محچ ہوگا باعث رحمت یعنی بزرگ ہمارے لئے کیا ہیں باعث رحمت ہیں یہ بات آپ کو لیکچر نمبر تین میں بھی بتائی گئی ہے اس کے بعد ہے والدیں